موسیقی مکم ویورز کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے ویورز سردیوں کی بڑی ہی مزیدار ریسپی موپھلی والی گچک ویورز آج ہم آپ کو اس کی ریسپی بتانے جا رہے ہیں کہ یہ کس طرح آسانی سے گھر میں بننا ہی جا سکتی ہے اور اس سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے تو ویورز سب سے پیدے ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس انگریڈینٹس کون کون سے ہیں یہ ہم نے تقریباً آدھ پاؤ ہمارے پاس یہ چھلی ہوئی ویڈاوٹ چھلکے کے یہ موپھلی ہے جس کو ہم نے ٹو ٹو پیسیز میں کر لیا ہے یہ ہمارے پاس گھوڑ کی ایک بڑی ساری ڈلی ہے یہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہے اور یہ ہمارے پاس میٹھا سوڈا ہے جو ایک پنچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو اب ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ جو گھوڑ کی ڈلی تھی ہمارے پاس تو اس کو ہم نے چھوٹے پیسیز میں کوٹ لیا ہے اور اس کے بعد ایک گلاس لینا ہے جو آم پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح کا تو اس کا تیسرا حصہ پانی کا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کو پکانا ہے ہم نے نورمل آگ جلائی ہے چولے کے نیچے تیز نہیں ہے اب جب یہ میٹ ہو جائے گا تو ہم آپ کو دوبارہ دکھائیں گے جی ویرز ٹری میں ہم نے آئل لگا لیا ہے اور اب ہم مونکلی کو اس طرح پھیلا دیں گے اس ساری ٹری کے اندر پھیلا دیں گے ہم جی ویرز گوڑ میٹ ہونا شروع ہو گیا ہے ہم نے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ جلی سے بنے اور کسی جگہ سے جلنے نہ پائے اس کو ویورز ہم نے اتنی دیر تک بکانا ہے جب تک کہ یہ مکمل میٹ نہیں ہو جاتا اور میٹ ہو کے اس کے اندر بابلز نہیں بننے شروع ہو جاتے تب تک ہم نے اس کو پکاتے جانا ہے میٹھا سوڈا ہم نے اپنے پاس رکھنا ہے کہ فوری جب ہم اس کی ضرورت پڑے تو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے اندر کوئی بھی ڈالی نہیں رہنی چاہیے کوئی چھوٹا پیس گھڑکا وہ نہیں رہنا چاہیے اس کا بہت ہی خوبصورت اور نائس سا کلر آ جائے گا میٹھا سوڈا ڈالنے سے تو ابھی ہم قریب قریب ہیں اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالیں پہلے تھوڑا سا ہم نے اس کو پکانا ہے جب یہ مکمل طور پر اوپر سے چھوٹے چھوٹے بابلز کی جھاگس ہی بن جائے گی اور ہم دیکھیں گے کہ یہ اس طریقے سے یہ چاشنی اس کی بننی شروع ہوگی تو ہم اس کو ٹریے میں اُلٹ دیں گے فورا نہیں ابھی تھوڑا سا ہم اس کو پکائیں گے اور ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ایک چھوٹکی اس میں ایک چھوٹکی اس طرح ایک چھوٹکی بھر کے ایسے بہت زیادہ نہیں اگر زیادہ ڈالا تو یہ خراب ہو جائے گا صرف ایک چھوٹکی اس میں میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا دیکھیں کتنا نائس کلر آ گیا ہے یہ میٹھا سوڈا ڈالتے ہی تو اب ہم اس کو ٹریے میں ڈالتے ہیں ہماری منپلی واری گچھت ریڈی ہوگی ہے تو ویورز اب یہ بلکل تھنڈی ہو چکی ہے تو اب ہم آپ کے سامنے اس کو کاٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی بنی ہے یہ اس کو ہم چھوڑی سے توڑتے ہیں یا کوئی چمچ بکارہ لے کے نا اس کے اوپر اچھے کھٹیں اس طرح مارنے سے یہ چھوٹ جائے گی اب ہم اس کے پیسیز اٹھائیں گے اس کو اگر گرم گرم کے اوپر چھوڑی سے ہم لائنے لگا لیں تو یہ لائنوں سے بھی کاٹی جا سکتی ہے جی ویورز ہماری منپلی واری گچھک ریڈی ہے بہت ہی مزے گی بنی ہے اور بہت ہی زیادہ کرسپی بنی ہے اور بہت ہی مزے گی اور خاص طور پر اس کے اندر جو منپلی کا ٹیسٹ آ رہا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے ویورز یہ ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کیا ہے تو آپ بڑے کرنا چاہیں تو بڑے میں کر لیں جیسے آپ اس کی کٹنگ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو ویورز امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں گے تو ویورز ملتے ہیں اگلی ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی